ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اپنے غصے میں نہیں دیکھتا کہ اس کے اپنے ہیں اس کے پیارے ہیں اس کے گھر والے ہیں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں انسان کو غصے میں بلکل سمجھ نہیں آتی جو دل چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے آج میں مالک ہوں جو دل چاہے میں بول دوں لیکن اگر جس کو آپ نے وہ بات بولی اس کے دل سے آپ کے لیے اہ نکل گئی تو ذہن میں رکھئے کہ دنیا تو برباد ہوگی ہوگی آخرت بھی برباد ہو جائے گی کوئی ایک کلمہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا تو یہاں پر دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی جو غصے میں باندھ لیتے ہیں اپنے آپ کو اپنے موں کو باندھ لیتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں اہل ایمان اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہ غصے سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان جگوں پر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لیا جائے چاہے اندر کتنا ہی انسان گرم کیوں نہ ہو پھر قازمین الغائز سے مراد ہے غصہ دلانے والی بات پر جواب نہ دیا جائے آپ کو کسی نے کوئی ایسی بات کی جس پر آپ کو شدید غصہ آیا اور آپ قادر ہیں اس بات پر کہ ایک منٹ میں میں ایسا جواب دوں اس کے بھی چودہ طبق روشن ہو جائے اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر معاف کر دیا اور میں والقازمین الغائز میں جانا چاہتی ہوں تو کیا کرے وہ جواب ہی نہ دے ایسی تمام باتوں کا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں قازمین الغائز جو کہ جواب دینے پر استطاعت رکھتے ہیں جن کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو پی جاتے ہیں قصور ماف کر دیتے ہیں ایسے لوگ ہیں قازمین الغائز اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں آمین یا رب العالمین آگے آ رہی ہے سب سے پہلی حدیث تو یہاں پر کیا فرما دیا گیا کہ سیدنا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے ہاں پر پیچھے آپ دیکھیں جو کلمہ آیا ہے شدید شدید ہمیں لگتا ہے کہ صف جو شدید ہے وہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے جس میں جو پہلا معنی تو شدید ہی ہے پھر بہادر بلند قوی مضبوط اور شیر یعنی لائن اس کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے تو لائس شدید اس میں ہم بڑے طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں لائس شدیدو نہیں ہے شدید نہیں ہے بہادر نہیں ہے بلند نہیں ہے قوی نہیں ہے مضبوط اور نہیں ہے وہ شیر کون جو کہ کیا کرتا ہے کہ بس سرعہ سرعہ کس کو کہتے ہیں پچھاڑ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اصل طاقت اصل قوت کیا ہے کہ بے شک جسمانی طاقت بہت زیادہ بھی نہ ہو مگر غصے کے وقت اگر کوئی شخص اپنے آپ کو روک لیتا ہے غصے کے وقت اگر کوئی شخص اپنی زبان پر بند باندھ لیتا ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ عربی کو پسند کیا تو دیکھیں ایک ایک کلمے کا کتنا معنی نکلتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو غصے کے وقت روک لے گا وہ بہادر ہے وہ شدید ہے وہ بلند ہے وہ قوی ہے وہ مضبوط ہے اور وہ شیر بھی ہے شیر آپ دیکھیں شیر کس چیز کا سیمبل ہوتا ہے طاقت کا قوت کا مضبوطی کا سیمبل ہے نا شیر اگر آپ شیر کو دیکھیں تو کیسے جھر جھری سی آ جاتی ہے آپ بکری کو دیکھیں تو آپ کو وہ فیلنگز نہیں آتی لیکن شیر کو اگر آپ کہیں ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہو یا اگر آپ چڑیا گھر گئے اور شیر کہیں بول رہا ہے حالانکہ وہ پنجرے میں بند ہے اس کے باوجود وہ جو اس کی آواز ہے وہ آپ کے اندر کتنا ایک خوفناک سا ایک تاثر پیدا کر دیتی ہے تو شیر کس چیز کا سیمبل ہے شیر جو ہے وہ قوت طاقت مضبوطی اور بہادری ان سب کا سیمبل ہے تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص بہادر یا قوی یا مضبوط یا شدید نہیں ہے جو کہ جس وقت اس کے اندر قوت ہوتی ہے پچھاڑنے کی قوت ہوتی ہے تو اس وقت وہ دوسرے کو پچھاڑ دے پچھاڑنا کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے کشتی دیکھی ہو ریسلنگ دیکھی ہو آپ نے تو ریسلنگ میں ایک شخص دوسرے کو اٹھائے اور اس کو اٹھا کے نیچے گرا دے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے یہ ہوتا ہے پچھاڑنا عربی اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اگر ہمیں صرف عربی سمجھ میں آ جائے جیسے ابھی میں نے تو آپ کو صرف شدید کا کلمہ بتایا اس حدیث میں ایسے ایسے کلمات موجود ہیں کہ اس ایک حدیث سے آپ اتنا کچھ اپنے لیے نکال سکتے ہیں کہ آپ خود بولیں گے کہ سبحان اللہ اتنا کچھ ہے اس حدیث کی اندر تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ ایسا شخص بہادر نہیں ہے ایسا شخص کوئی نہیں ہے ایسا شخص مضبوط نہیں ہے کہ جس وقت اس کے اندر طاقت تھی قوت تھی تو اس وقت پچھاڑنے کے وقت میں اس نے پچھاڑ دیا بلکہ کون ہے قوت والا کون ہے طاقت والا کون ہے قوی کہ جس وقت وہ مالک ہوا تھا کس چیز کا کہ وہ جواب دے سکتا تھا نفسہ ہو اپنے نفس کے معاملے میں اپنے نفس کے معاملے میں یعنی اگر آپ نے کو غلط بات کی اور وہ آگے سے جواب دے سکتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اندل غزب غصے کے وقت میں اس نے کیا کیا اپنے آپ کو قابو میں رکھا رواہ البخاری کتاب العدب تو اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے اس میں آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں ہم اس کو بہادر سمجھتے ہیں جو ٹر ٹر کر کے ہمیں جواب دے رییکشن دے جو اٹھے اور لڑ بھی پڑے اور مر بھی جائے کلچر میں دیکھیں تو ہمارے جو پتھان کلچر ہے اس کے اندر بندوق اٹھا لینا اور کسی کو مار دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کتنا پیارا کرائیٹیریا دے دیا آپ کو مجھے ہم سب کو کیا کہا کہ وہ تو بہادر ہے ہی نہیں جس نے پسٹول نکالی اور اس نے جی اسی ٹائم گولیوں سے چھلنی کر دیا وہ بہادر ہے ہی نہیں کہ جس نے اس وقت اس کے اوپر کوئی غصے کی بات آئی تو اگر اس کو دو سنائی گئی تھی تو دس اس نے آگے سے سنا دی وہ بہادر ہے ہی نہیں کہ جس نے کسی کی بات کے جواب میں خوب اس کو ہاتھ سے اور زبان سے اور اپنے جسم کے رییکشن سے مارک اٹھائی شروع کر دی ہم بہادر اس کو سمجھتے ہیں نا آج حدیث نے ہمیں کلیرلی بتا دیا کہ بہادر کون ہے جس نے شدید ترین غصے کے وقت اپنی زبان کو بند کر لیا اپنے اندر ابلنے والے پانی سے اس نے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں جلایا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اپنے اندر بھی وہ جو ابال آ رہا ہوتا ہے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اسلام میں جو طاقتور انسان ہے وہ وہ ہے وہ کون ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو جس کو اپنی زبان پر کنٹرول ہو جو غصے کے وقت خاموش ہو جائے اور پھر یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچو بیچ گھر کی زمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان میں گھر کی زمانت دیتا ہوں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے تو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کون چھوڑے گا جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے گا تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ غصے میں اگر آپ نے اپنے اوپر قابو پایا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کمزور ہو گئے اور کوئی دوسرا آپ کے سر پہ چڑھ کر بیٹھ جائے گا ہمارے ذہنوں میں یہ ہی آتا ہے نا میں نے آج نہیں بولی میں تو پھر یہ ساری زندگی یہ میرے ساتھ اسی طرح کریں گے اور یہ پھر میرے سر پر چڑھ جائیں گے ہرگز نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہاں بتا دیا گیا کہ اصل پہلوان وہ ہے جو پچھاڑ بھی سکتا تھا لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا وہی بہادر ہے وہی قوی ہے وہی مضبوط ہے اور جو ایک دم سے غصہ آیا اور ایک دم سے ریاکشنری ہو گیا اس سے بڑا کمزور تو دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ جتنا مرضی جسمانی کسرت کرے جتنا مرضی آپ کے سامنے چوڑا اور بلند ہو کر وہ آ جائے سب سے کمزور دنیا کا انسان وہی ہے جو غصے میں ایک دم سے اپنے ہاتھ بھی چھوڑ دیتا ہے اور بندوقیں بھی نکال لیتا ہے اور غصے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور گھر والوں کے اوپر بھی ایسا ہے روب ڈالتا ہے کہ گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ شخص اگر آ گیا گھر میں تو بس یا تو یہ مارے گا یا مر جائے گا تو آپ دیکھئے آج کل کے دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر میں ہر وقت غصے میں روں گا تو پورے گھر والے میرے ہاتھ کے نیچے رہیں گے ہرگز نہیں ذرا ان گھروں میں دیکھیں جن گھروں میں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے خوش رہتے ہیں گھر کے بڑے جو ہیں وہ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں تو ان کے بچوں کے اندر جو ایک اچھی اور بہترین فیلنگز ہوتی ہیں وہ غصے کے گھر والے گھروں میں نہیں ہوتی ہیں اور ہم اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ سبحانہ وطالعہ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے تو یہاں پر آج آپ کو مجھے ہم سب کو کیا زبردست چیز بتا دی کہ بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا سے ذرا سے ہم غور کریں بہت ساری ایسی چیزیں ہم کھاتے بھی ہیں ہم پیتے بھی ہیں اچھا بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ کھائیں پیئیں ٹھیک ہے جس طرح سے کچھ لوگوں کو مرچوں والی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ان کا دل کرتا ہے ہمیں کھاؤں کچھ لوگوں کو فیکی چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ لوگوں کو فروٹس اچھے لگتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم یہ کھائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی کے کہنے پر کھاتے ہیں جیسے آپ کے گھر والے کہتے ہیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا کوئی سبزی بنی ہے کوئی اس طرح کی چیز بنی ہے گھر والے کہتے ہیں ایک لکمہ لے کر تو دیکھو دیکھو کتنا مزہ دار ہے اور وہ آپ کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی جو لکمہ آپ کی طرف اٹھایا جاتا ہے آپ وہ کھا لیتے ہیں آپ کہیں مہمان تھے اور کسی نے لا کے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیزیں رکھ دیں اب آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اب وہاں پر آپ نے مجبوری سے کھا لی تو کیا ہوا کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دوسروں کی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں کسی کے کہنے میں آ کر کھاتے ہیں تو ایک جگہ میں ہمارے اپنے نفس کی خوشی ہوتی ہے اور ایک جگہ میں ہمارے نفس کی خوشی نہیں ہوتی اور ایک تیسری چیز آج کیا بتا دی گئی کہ ایک اور پینے کی چیز جو آج ہمیں بتائی گئی وہ ہے غصہ اور وہ غصہ کیا ہے غصے کا گھونٹ وہ کیسا گھونٹ ہے کہ اس گھونٹ کو ایسے پی جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں آپ کی خاطر اس گھونٹ کو پی گئی ہوں یا میرے پیارے اللہ اس وقت میں اس کو جواب بھی دے سکتی ہوں میں لڑ بھی سکتی ہوں میں ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہوں اور میں قادر بھی ہوں لیکن میں نے اس غصے کے گھونٹ کو کیوں پیا صرف اور صرف آپ کی خاطر پی لیا یہی گھونٹ ایسا تھا کہ جس کو پینے کے لیے میرے یہ گلے سے بھی نہیں اتر رہا تھا آپ دیکھئے غصے کا گھونٹ گلے سے نہیں اترتا اس وقت عجیب و غریب ایک کیفیت ہوتی ہے تو ایک پینے کی چیز آج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتا دیا کہ ایسا گھونٹ اس سے بڑا کوئی اور گھونٹ ہے یعنی آپ نے کبھی ایسی پینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پی ہی نہیں ہے کہ جو ایک گھونٹ غصہ تھا اور وہ غصہ کس کی خاطر آپ پی گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر تو غصے کا لفظی مطلب بھی ہے گلے میں اٹکنے والا کھانا غصے کا لفظی مطلب کیا ہے گلے میں اٹکنے والا کھانا تو آپ یہ دیکھئے کہ غصے کا گھونٹ بھی کیسے ہوتا ہے وہ ہمارے گلے میں جا کر اٹک جاتا ہے اور پھر غصہ کنٹرول کرنا اچھے تعلقات کے لیے بھی بے حد ضروری ہے رواہ ابی داود کتاب اللہ دب یہ اتنی خوبصورت ہمارے کہ جو اپنے والا کتاب اللہ دب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال من گزم غیزا و هو قادر على ان ینفزه دعاہ اللہ یوم القیامتی علی روس الخلائق حتی یخیرہ من ایلحور حور العین شاہ رواہ ابی داود کتاب اللہ دب یہ اتنی خوبصورت ہمارے سامنے حدیث آتی ہے کہ سیدنا سحل بن ماز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وطالعہ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائیں گے کہ جس ہور کو تو چاہے تو پسند کر لے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ قیامت والے دن یہ تو مردوں کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ مردوں کو سب سے زیادہ جو اٹریکشن کی جو ان کے لیے چیز ہے وہ ایک عورت ہے قرآن پاک کی آیات سے بھی پتا چلتا ہے جو سب سے زیادہ کشش ہے مردوں کے لیے وہ عورت میں ہوتی ہے تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وطالعہ نے اس طرف اشارت فرما دیا کہ پوری دنیا کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری شخص جو دنیا کے بالکل آخر میں آیا وہ بھی قیامت کے دن کھڑا ہوگا ایک آواز لگائی جائے گی بلایا جائے گا اور رعوس الخلائق رعوس ہوتا ہے سر لوگوں کے سروں کے اوپر سے اس کو آواز دی جائے گی یعنی لوگوں کے سامنے اسے لائے جائے گا تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کو کبھی اپنے کسی سکول کا ریزلٹ سوچ لیں اور کبھی آپ سوچ لیں کہ آپ کو اس دن انام مل رہا تھا تو جس دن آپ کو انام ملنا ہوتا ہے کوئی بھی انام آپ کو مل رہا ہے کسی بھی دن تو اس انام والے دن کتنی دنیا کٹھی ہوتی ہے اور پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ میری تصویریں بھی بنائیں اور میں سب سے پیاری بھی لگ رہی ہوں اور جس وقت مجھے انام ملے تو سب لوگ دیکھیں اور سب لوگ تالیاں بھی بجائیں اور مجھے اتنے اچھے الفاظ میں اس وقت بولا جائے کہ ان سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میرا سر بلند ہو جائے کل کو یہ سارے کہیں کہ واہ واہ زبردست یہ کیا لڑکی تھی اور کتنا زبردست اس نے کام کیا تو آج کی حدیث کتنی خوبصورت حدیث میں سے ایک حدیث ہے کہ یہاں پر کتنا پیارا بتا دیا کہ یہ دیکھیں کہ اس کو لائے جائے گا قیامت کے دن تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام لوگوں کے سامنے اتنا بڑا مجمع اس کو لائے جائے گا آواز دی جائے گی کدھر ہیں بھئی غصہ پینے والے اور پھر کیا ہوگا حتی یخیرہ حتی یخیرہ کا کیا مطلب ہے تحقیر کس کو کہتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اختیار دینا یخیرہ اختیار دینا صورت اللہ حضاب میں جس میں تمام جو ازواج تھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ جائیں یا چھوڑ کے چلی جائیں آپ کو دنیا دی جائے گی تو آیت تحقیر بھی آتی ہے ہمارے سامنے تو یہ وہی والا کلمہ ہے یخیرہ یعنی تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلایا بھی جائے گا اور پھر آپ دیکھئے کہ جب کبھی آپ کو کوئی انام ملنے والا ہوتا ہے تو اس ٹیج کے اوپر جس وقت آپ کو بلایا جاتا ہے تو اس وقت انچارج کی مرضی یا ٹیچر کی مرضی کہ وہ آپ کو فرسٹ انام دیتا ہے وہ آپ کو سیکنڈ انام دیتا ہے یا وہ آپ کو تھرڈ انام دیتا ہے بس جو انام آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے آپ وہی انام لینے کے لیے سٹیج کے اوپر جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا خوبصورت انام ملے گا ان لوگوں کو کہ ان کو اتنی بڑی مخلوق کے سامنے بلا کر پھر انہیں اختیار بھی دیا جائے گا کہ تم خود اختیار کرو جونسی ہور تمہیں چاہیے تو جس کو پسند کرتا ہے اس کو تُو لے لے وہ تیرے ہی لیے ہے اتنی بڑی مخلوق کے سامنے اتنا بڑا انام کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کورت انام لے دے کے اب تو سکول میں ففت انام دیا جاتا ہے اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنے لائک بچے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی دو دو فسٹ آرہے ہوتے ہیں دو دو سیکنڈ آرہے ہوتے ہیں لیکن قیامت کے دن غصہ پینے والا شخص ایسا شخص ہوگا کہ جس کو جب بلایا جائے گا اور اس کو سٹیج پر کھڑا کیا جائے گا تو اس سے خود پوچھا جائے گا کہ بتا فرس پرائز چاہیے سیکنڈ تھرڈ اور فیف کون سا پرائز چاہیے تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک غصہ پینے سے اتنی بڑی مخلوق کے سامنے اتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالی مرتبہ اور مقام آپ کو دیں گے اور وہ مرتبہ اور مقام کیا ہوگا کہ وہاں پر آپ کا اپنا زور ہے آپ کا اپنا بس ہے آپ کی اپنی خواہش ہے آپ کی اپنا جو دل چاہے گا الحمدللہ میرے خیال میں میں آپ ہم سب اس بات پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم سب اپنے لئے فرسٹ پرائز ہی لینا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہاں پر اختیار بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو مردوں کو اگر غور کے لیے کہا گیا تو غور اس لیے یہاں پر غور کا کلمہ اس لیے آیا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ مردوں کشش ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر کلمہ آ گیا اور اگر وہاں پر جو خواتین ہوں گی جب ان کو بلائے جائے گا جب ان سے پوچھا جائے گا تو ان کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہوگی سب سے زیادہ پسند دیدہ چیز تو وہ وہاں پر اپنے لیے اس چیز کنگ لیں گی ہر عورت اپنی سب سے زیادہ پسند دیدہ چیز کو مانگ لے گی تو پھر آپ دیکھئے کہ یہاں پر یہ حدیث لاکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پر کتنا بڑا احسان کر کے گئے میں کہتی ہوں کہ اگر حسن اخلاف کی حدیث ہم پڑے نہ بلکہ اپنے اوپر عمل میں لے آئیں ان کو تو یقین جانے ہم سب اتنے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ ایک وقت آئے کہ واقعی اس معاشرے کا ہلیہ ہی بدل جائے یہ جو ابھی ہے نا یہ معاشرہ لڑائی جھگڑا تنگیاں مزاج کی تنگیاں ہر چیز میں تنگی تو انشاءاللہ ہم اس سب سے بچ بھی سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرماتے تو بہت ہی خوبصورت ایک حدیث تھی جو آپ کے سامنے آ جائیے رواہ احمد مسند ابن عباس جی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سکھاؤ اور آسانی کرو اور مشکل مت کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے تو اتنا پیارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو بتا گئے کہ لوگوں کے لیے آسانی والے کام کرو مشکل والے کام مت کرو اور دین کے معاملے میں بھی میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی دین کا کوئی ایسا کام جس کو کرنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو ذہن میں رکھئے کہ وہ کام دین کا نہیں ہوگا وہ کام پھر بدت کا کام ہوگا تو دین کو بھی اللہ سبحانہ وآلہ نے بڑا آسان بنایا الحمدللہ اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ آسانی کرو اور اسی طرح بہت سارے صحابہ سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دو طریقے آتے تھے ایک طریقہ تھوڑا مشکل اور دوسرا طریقہ آسان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان طریقے کو ہی اپنایا کرتے تھے اور پھر اس حدیث میں جو سب سے زبردست بات آخر میں بتا دی کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے اپنے اندر کے اُبلتے ہوئے پانی سے اردگرد کے لوگوں کو نہ جلائے اور اپنے موں سے جو چھینٹے نکالے گا وہ اس چھینٹوں سے اردگرد کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسے پیارے لوگوں میں شامل فرما دیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنے والوں میں ہوں آمین یا رب العالمین رواح البخاری کتاب العدب سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فہش گھو تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانت ملامت کرنے والے تھے نہ گالیاں دیتے تھے آپ کو بہت غصہ آیا تو صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی میں خاک لگے تو یہ آپ دیکھئے یہ بھی عربوں کا جملہ ہے کہ اس کی پیشانی میں خاک لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری نہ خاک لود ہو یا تیری پیشانی میں خاک لگے یا تیرے ہاتھ خاک لود ہو جائیں یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تو اس پر بھی علماء بڑے پیار سے ان جملوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس وقت مسجد نوی کی جو زمین تھی وہ پکی نہیں تھی اس پر کنکریاں بھی تھی اس پر مٹی بھی تھی جس وقت سجدوں کی حالت میں جاتے تھے صحابہ اکرام تو سجدے میں آپ دیکھیں کہ ناک کے اوپر بھی مٹی لگتی تھی پیشانی کے اوپر بھی مٹی لگتی تھی ہاتھ کے اوپر بھی مٹی لگتی تھی تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ غصے میں کہے ہوئے الفاظ ہیں لیکن یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں کہ یعنی تیری پیشانی میں خاک لگے یعنی تو سجدوں کی کسرت کرے جب بھی کوئی غصہ آتا تھا تو کیا کہہ دیتے تھے کہ تو سجدوں کی کسرت کر تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری خصوصیات ہمارے سامنے آگئی آج کل اندہ ہول ایک نیشن کے طور پر آپ میں ہم سب اگر ہم گالیاں نہیں دیتے تو لانت تو ہماری زبانوں کے اوپر ہے بلکہ میں تو آج کل کے لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ کوئی گھر کے اندر آیا انٹر ہی ہوا صدقے واری سب لوگ جاتے ہیں اور ابھی وہ بچارہ آپ کی سیڑھیاں بھی نہیں اترا ہوگا آپ کے دروازے تک بھی نہیں جائے گا اور پھر پیچھے سے دونوں ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ہم لانت کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ اگر تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور بچپن سے کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کسی نے ہمیں منع نہیں کیا ہمارے والدین یہ کرتے آئے تو اب ہم بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں تو آج اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آپ کو مجھے ہم سب کو ایک بہترین کتاب پڑھنے کا موقع دے دیا تو انشاءاللہ تعالی یہی بیٹھے بیٹھے آپ میں ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر سے یہ گندگی نکل جائے یا میرے پیارے اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اندر سے یہ لانت ملامت کرنا گالیاں دینا اور غصے کے وقت شور مچانا اور پہش گوئی یا اللہ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر سے نکال دے میرے پیارے اللہ اور ہمیں بھی اس طرح کی زبان عطا فرما دے میرے پیارے اللہ کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی اور جس طرح کے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کیا کرتے تھے آمین یا رب العالمین آج آپ کو غزب کے بارے میں تو ماشاءاللہ پتا چل گیا کہ غزب تیسرے درجے میں کہیں جا کر آتا ہے تو یہاں پر اگر غیز کا کلمہ آتا ہے یا سخت کا کلمہ سخت کا کلمہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے سین خاتو یہ بھی کلمہ قرآن پاک میں آتا ہے غزب بھی قرآن پاک میں آتا ہے اور غزب بھی قرآن پاک میں آتا ہے اور پھر میں نے آپ کو حرد کی وہ آیت دکھا دی کہ حرد کا کلمہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے تو ان تمام احادیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے بعد میں اس طرح سے بھی کرنا ہے کہ جس طرح آپ کو اس کے ترجمے کا پتہ بھی ہے یعنی اس کے لفظی ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے تو بھی آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے ان احادیث کو تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو زر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر غصہ جاتا رہے تو خیر ورنہ لیٹ جائے تو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور سب سے خاص الخاص بات جو یہاں پر بتا دی وہ بات کیا ہے کہ اپنی جگہ بدل لیں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو اگر غصہ نہیں ختم ہو رہا تو لیٹ جائیں ہم سب دیکھیں تو کتنا زبردست ہمیں غصے کے لیے گائٹ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو غور سے سن لو اگر تم غصے میں ہو تو پھر تم نے کرنا کیا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بتا دیا گیا کہ ایسے شخص کو پانی پلا دیا جائے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے اور پھر اسی طرح ایک اور بہت پیاری چیز علماء یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت آپ کو بڑا شدید غصہ آ رہا ہو تو اس وقت رییکشن شو نہ کریں اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو سبر کر کے تھوڑا سا ایک سائٹ پر ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ ہاں میں اس کو تھوڑی دیر کے بعد جواب دوں گی اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آتے ہیں اور اس وقت غصہ ذرا تھنڈا ہو گیا ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں شکر اللہ کا کہ میں نے اس وقت جواب نہیں دیا تھا تو آپ دیکھیں کہ غصہ جس وقت آ رہا ہو کتنا پیارا مواد ہمارے پاس احادیث میں موجود ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ پانی پیلو آعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھ لو کر وضو کر رہا ہو اسی طرح دو رکعت نماز نفل پڑھ لو تو آپ دیکھئے کہ نیکیوں میں بھی اضافہ وہی جو غصہ ہے وہ کہیں اور نکال لیں میں ایک خاتون کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے حفظ کیسے کیا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب مجھے بہت شدید غصہ آتا تھا اپنے بچوں پر گھر والوں پر فیملی میں آپ جانتے ہیں دن میں کئی مرتبہ غصہ آتا ہے تو وہ کہتی تھی کہ جب مجھے نہایت شدید غصہ آتا تھا تو پھر اس غصے میں میں جا کر قرآن پاک کی آٹھ سے دس آیات حفظ کر لیتی تھی ایک اور چیز آپ کو بتاؤں غصہ ہے کیا کہ اتنی جلدی انہیں کیسے حفظ ہو جاتی تھی غصہ ایک قوت ہے ایک طاقت ہے جب یہ غصہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ اسی قوت اور اسی طاقت کو آپ پوزیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی قوت اسی طاقت کو آپ نیگٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس قوت اس طاقت کو نیگٹیو آپ نے کیسے استعمال کیا کہ آپ کو شدید غصہ آیا آپ نے بھی اٹھے آپ نے خوب لانت ملامت بھی کی آپ نے گالیاں بھی دیں آپ نے ہاتھ بھی چلایا اور آپ نے وہ سارا رییکشن کیا اور بعد میں آپ نے افسوس کیا کہ وہ یہ میں نے کیا کر لیا دوسری طرف ان خاتون کی طرف آپ دیکھئے کہ انہوں نے غصے کو کتنا پوزیٹیو استعمال کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے شدید غصہ آتا تھا میں آٹھ سے دس یا بارہ چودہ آئیتی جتنا میرا غصہ شدید ہوتا تھا اتنی زیادہ آئیات جا کے میں حفظ کر لیتی تھی پھر اسی طرح میں ایک اور خاتون کی سٹوری پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت مجھے شدید ترین غصہ آتا تھا تو میں اس ٹائم پر گھر کا کونہ کونہ چمکا دیتی تھی یعنی وہ جو غصے کی ایک طاقت تھی نا اس کو ان دونوں خواتین نے نیگٹیو طور پر استعمال نہیں کیا بلکہ پوزیٹیو استعمال کیا تو غصہ ایک طاقت ہے اس کو دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پوزیٹیو طور پر اس طاقت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں آمین یا رب العالمین تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی ہمارے موں سے نکلوایا وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر تھا اور ہم سب جو یہاں آئے بیٹھے سنا اور سنایا تو یہ سب ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر کیا اور اپنے آخرت کو سمارنے کے لیے کیا تو آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا غصے کا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہمارے اندر تک اتار دیں ہمارے دلوں میں اتار دیں ایک ایک آیت ایک ایک حدیث ہمیں اچھی طرح سے اذبر ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں خاموش رہنے والے بہترین طور پر معاملات کرنے والے اچھے تعلقات بنانے والے لوگوں میں شامل فرما دے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا ونا توق علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ